کی اہلیت ہے کہ یہ الفاظ جو ہر جگہ آئے ہیں تو واقعیتاً کتاب اور سنت قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ گویا کہ ہمارے اصل دو ممدع ہیں باقی امام ابو حنیفہ امام مالک امام شاقعی امام مذہب حنبل امام بخاری قاضی ابو یوسف امام محمد یہ جس میں کی لوگ ہیں یہ اہل سنت کا مشترک علمی وراست اور مشترک علمی اتحاق ہے انہوں نے کتاب و سنت سے استدلال کرتے ہوئے کتاب قانون ایک ہی ہے مقدمہ بھی ایک ہے جواہیاں ایک ہیں لیکن یہ کہ دو جج جو ہے وہ اختلاف کر جاتے ہیں کسی طریقے سے قرآن اور سنت مشترک ہونے کے باوجود تھوڑا تھوڑا سا بارید بارید فرق جو ہے وہ مالکیا اور اور احناف اور حنابلہ شوافے کے درنیان ہو گیا ہے لیکن یہ کہ سنت کی سوچ متفقہ لے اس پہلو سے شیعوں کا معاملہ ذرا مختلق ہو جاتا ہے ان کی احادیث کی کتابیں اپنی ہیں ان کے لئے کوئی صحیح بخاری کی حدیث صند نہیں ہے دلیل نہیں ہے حجت نہیں ہے جسے ہم کہتے ہیں اچھو خلق و تمہیں بعدہ کتاب اللہ اللہ کی کتاب کے بعد اس زمین کے اوپر اس آتمان سے نیچے صحیح کریم کتاب جو ہے وہ امام بخاری کا مرتب کردہ مجموعہ ہے صحیح احادیث کا جسے اجامِ اس صحیح کہتے ہیں لیل امام بخاری رحمہ اللہ تو یہ ہمارے نزدیت کو گویا کہ سنتِ رسول کا سب سے زیادہ آثنٹک خورت ہے لیکن شیعہ حضرات کے لئے وہ چیز جو ہے یہ دلیل نہیں ہے یہ حجت نہیں ہے آثنٹک نہیں ان کے اپنے مجموعے ہیں تو کیونکہ سوچ مختلف ہو گئی سنت کی لہذا معاملہ جو ہے گویا کہ دو جو بنیادی پیلنگ ہیں ان میں سے بھی ایک میں اختلاف پاتے ہو گیا تو ہمارا اور ان کا معاملہ جو ہے اس میں اس اعتبار سے کہ دیکھئے اگر اللہ تعالیٰ وہ دن لائے کہ پاکستان میں ایک صحیح سنی اسلامی انقلاب آئے اور ایک اسلامی سنی حکومت یہاں قائم ہو تو اس میں کیا ہوگا کہ یہ دفعہ جو ہے اس کو جب آپوریٹیو بنا دیا جائے گا تو ہر شخص وہ حق حاصل ہوگا کہ وہ ملک کی جو عالی عدالت ہے عدالتِ عالیہ اس کا جاں سے سنڈا کھٹ کھٹائے کہ فلاں قانون کتاب اور سنت کی فلاں جو ہیں تعلیمات ان کے خلاف نہیں لہذا الٹرا وائز ہیں یہ دستور کے حدود سے سجابت کر رہا ہے اگر وہ ثابت کر دے گا وہ ختم ہو جائے اس میں دلیل حنفیت نہیں ہوگی دلیل شاکریت نہیں ہوگی دلیل جو ہے وہ مالکیت نہیں ہوگی دلیل صرف ہوگی کتاب اللہ اور سلط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں یہ ہے کہ دلائل کا جو بھی ہمارے نئیمہ نے اپنی پوری پوری زندگیت چھپائی ہے تو ان کے استرلال کیا ہے وہ کس چیز سے انہوں نے اپنی دلیل جو ہے وہ اخت کی ہے کس پر اس کی بنیاد قائم کی ہے یہ ہمارا علمی وراثت ہے اتراث العلمی مسلمانوں کی اسلام کی یہ مختلق ایک علمی مطا ہے اس کے باوجود اب میں ایک بہت اہم بات کہہ رہا ہوں اس کے باوجود میرے نزدی جہاں تک فتح کا تعلق ہے فتح جعفری بھی ہماری چار فتحوں سے زیادہ دور نہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اسلام کا ایک اعجاز ہے کہ چودہ سو برس بزنے کے باوجود جیسا کہ کئی مرتبہ میں نے واضح کیا ہے کہ آج تک بھی ہماری نماز میں اتنا فرق نہیں ہے کہ ہم مل کر نماز نہ پسکے اس لیے کہ اگر یہ فرق ہوتا فرض کیجئے کہ کسی کے نزدی جس طرح رکوع ایک ہے ہر رکعت میں سجدہ بھی ایک ہے باقی لوگوں کے نزدی دو سجدے ہیں تو ایک چف جو ہے وہ تو سجدہ کر کے دوبارہ سجدہ کرتا دوسرا کھڑا ہو گیا ہوتا جماعت ٹوک جائے اسی طریقے سے اگر کسی کے نزدی رکوع بھی دو ہے جیسے دو سجدے ہیں تو بھی اب وہ آپس میں مل کر نماز نہیں پسکے تو چودہ سو برس بیسنے کے باوجود ایک ایسی امت میں کہ جو پھیلی بھی کتنی ہے مصرق اقتر مغرب بعید اس پورے علاقے قدر پھیلی ہوئی ایک امت لیکن اس کی نماز میں آج تک بھی اتنا فرق نہیں ہے کہ وہ آپس میں ساتھ مل کر کھڑے ہو کر کانگریجیشن میں ایک جماعت کے ساتھ نماز آجانا کرتے ہیں فرق کیا ہوگا کسی نے ہاتھ چھوڑے ہوئے اگر بستن فقی جعفری کے اوپر عمل کرنے والا ہاتھ کھلے کھوڑ کر نماز کر رہا ہے تو ہمارے جو اہل سنت کے ایمہ ہیں ان میں سے امام مالک کے جو پیروں ہیں وہ بھی ہاتھ چھوڑ کر نماز کرتے ہیں اگر کوئی رفعیدین کر رہا ہے تو جیسے کہ ہی آہدرات جو ہے وہ بہت مرتبہ رفعیدین کرتے ہیں تو ہمارے ہاں شوافے بھی سنیوں کے مقابلے میں تو بہت زیادہ ہوں کہ ہاں رفعیدین ہمارے ہاں تو ایک ہی ہے یعنی احناف کے ہاں سنی کاللز میں نے غلط استعمال کیا احناف کے ہاں کہ ان کے ہاں تو صرف یہ تقریر تحریمہ کے وقت دو ہاتھ اٹھانے اور ہاتھ پر جائیں گے بس لیکن آپ کو معلوم ہے کہ شوافے کے ہاں صرف دو رکعتوں کے بعد جب اتحیات کے بعد جب مفتر ہے تو رفعیدین ہے تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ الحمدللہ کے چودہ سو پرس لیپنے کے باوجود ہمارے اس فکری دھانچے میں شیعہ اور سنی کے ماں بین بھی کو بہت زیادہ فرق نہیں ہے شیعوں کی نماز کے ترتیب بھی وہی ہے وہی پہلے قیام ہے پھر رکوع ہے پھر قوبہ ہے پھر سجدہ ہے پھر جلسہ ہے پھر سجدہ ہے تو اس ترتیب میں کوئی فرق نہیں ہے تو جہاں تک فقہ کا تعلق ہے میری یہ ذاتی راہ ہے جو میں آپ کے سامنے ارکت کر رہا ہوں کہ میرے نظیر کوئی بنیادی فرق نہیں ہو تقریباً اتنا ہی فرق ہے جعفری فقہ کا جتنا کہ ہمارے جو اہل سنت کی چار فقہ ہیں ان کے ماں بین پر اس سے زیادہ فرق نہیں ہے تھوڑا تھوڑا فرق تو ہے کہاں کے فقہ حنفی ہے فقہ مالک کی ہے فقہ حنبلی ہے تو ان میں تھوڑا تھوڑا فرق تھا اتنا ہی فرق مزید سمجھ لیجئے چناکہ میں ایک واقعہ سناتا ہوں اس سے لطیفہ سمجھ لیں لیکن ہے بہت ہی سبق آمود بات میں نے جو تھوڑا سا وقت گزارا تھا شورہ میں یہ جو فیڈرل کاؤنسل عرف بلیل سے شورہ میں اس میں ایک مصمدہ قانون پر بحث آیا تھا حق تشفہ کا یہ سب لوگوں کو بالو لے کہ شفہ کا ہمارے ہاں کلتے ہیں بڑے مقدمے کلتے ہیں تو حق تشفہ کے قانون پر بحث ہو رہی تھی اس میں ایک جو ہے حنفی ستا میں مجدد فروس کی بنیاد پر بھی حق تشفہ ہے مطلب آپ کا مکان یہاں ہے آپ کا فروسی مکان دیکھ رہا ہے تو آپ کلیم کر سکتے ہیں کہ پہلا حق لے رہا ہے میں خریدوں گا میں اگر نہیں کریتا تو کسی اور کو دے سکتے ہیں وضع نہیں یہ حق تشفہ ہے تو فٹہ حنفی صرف فروس کی بنیاد پر بھی وہ حق تشفہ جو ہے تکلیم کرتی لیکن دوسری فٹہیں جو ہے ان میں پروس کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ ایسی چیزیں جن میں واقعاً اشتراک ہو مثلا ایک بلائنڈ گلی ہے آگے جا کے بند ہو جاتی ہے اس کے اندر جو مکان آتھ ہیں اور کیونکہ یہ راستہ آگے جا کے بند ہو جانا ہے اسی طریقے سے پانی کی نالیاں جو مشترک ہو دو پھیتوں کو ایک ہی نالی جو ہے وہ سراب کر رہی ہے تو اس میں بھی ایک قدر مشترک ہے تو زمین میں جھگڑا ہو سکتا ہے کسی نئے آنے والے کے وجہ سے تو آپ اس کے لیے بھی شفہ کلیم کر سکتے ہیں تو بعض اور اثباب جو ہے وہ تو مشترک ہے لیکن مجرد پروس کی بنیاد پر شفہ کا حق جو ہے وہ صرف فتحہ نفی میں تو علامہ سید محمد رضی جو شیعوں کے مجتہدین میں سے شمار کیے جاتے ہیں وہ بھی کیونکہ شورہ کے رکم تھے انہوں نے کھڑے ہو کر ایک بات کہی کہ کیونکہ اہل سنت کے بھی صرف ایک فتحہ کے اندر ہے پروس کی بنیاد پر حق شفہ تین میں نہیں ہے تو وہ فقہ جعفری میں بھی نہیں ہے تو جو اکثریت کی بات ہے اس کو بات دینا چاہیے مطلب یہ ہے کہ ہنفی فتحہ کی بات جو ہے اس میں نہیں دانی چاہیے کیونکہ تین فتحیں جو ہیں اہل سنت کی وہ بھی وہی رائے رکھتی ہے جو ہماری رائے ہیں تو جو اکثریت کی رائے ہے اس پر عمل کرنے نہ چاہیے میں پھر جب میری باری آئی تقریر کی تو میں نے اسی موضوع کو لیا کہ مجھے تو علامہ سید رضی صاحب کی اس تقریر میں بڑی روشنی ملی ہے اور بڑا حوصلہ میرا بڑھ گیا ہے کہ پاکستان میں اسلام کے عملی نفاف کا معاملہ جب بھی آئے گا تو یقیناً یہ فقی اختلاف جو ہے سیاہ سننی کا بالخصوص یہ بہت زیادہ رکاوٹ بنے گا اور اگر اس کا یہ حل جو ہے مستقلاً تصمیل کر لیا جائے کہ چار فتحیں جو اہل سنت کی ہیں پانچویں کھتے جاپری ان پانچوں کو اگر ہم اپنی مسترک مطا سمجھ کر تین کی رائے جدر ہو ادھر چلنے کا فیتنا کر لیں تو یہ تو ایک ایسا ہوگا کہ بڑا بریک پرو ہو جائے گا کہ ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ آل ہو جائے گا ایک بہت بڑی رکاوٹ جو ہے میں نے وہاں علامہ سید محمد رضی صاحب کی بات پر جب یہ تقریر کی کہ یہ تو ہمارے مسئلے کا بڑا اندہ حل ہو جائے گا اور میں کم سے کم اس کے لئے تیار ہوں بالکل کہ ان پانچ فقوں میں تین جدر ہو جائیں اس کے مطابق ہم قانون بنا دیں اس پر پھر علامہ سید رضی صاحب دوبارہ کھڑے ہوئے انہوں نے ویڈراؤ کی آپ کی اس بات پر کہ میں مستقلاً یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوں صرف اس مسئلے میں کہہ رہا ہوں تو میں نے کہا یہ بات تو پھر ٹھیک نہیں ہے کہ اتفاظ سے کیونکہ ایک مسئلے میں آپ کی فقہ کے مطابق جو ہے بعض دوسری سنی سکھیں ہیں تو اس کے لئے تو آپ چاہیں کہ وہ افتریت کے اصول پر تیار ہو جائے اور مستقلاً آپ اس کو تسلیم کرنے کو تیار نہ ہوں تو پھر تو یہ در حقیقت وہ جو جذبہ میں نے سمجھا تھا کہ مسئلے کے حل کرنے کی ایک سکل عمل پیدا ہو سکتی ہے تو وہ بات نہیں تو میں نے اس وقت جو آپ کے سامنے اپنی رائے رکھی ہے وہ یہ ہے کہ جہاں تک ثقہ کا تعلق ہے ایک چیز تو ایسی ہے کہ جو وہ کڑوی گولی کسی طرح بھی ہمارے حلق سے تو اتر ہی نہیں سکتی اور وہ متع کا معاملہ یعنی یہ کہ مؤقت نکاح تھوڑی مدد کے لئے نکاح تائیم کے ساتھ وہ ان کے ہاں یہ ہے کہ ایک دن کے لئے بھی ہو سکتا ہے کل گھنٹوں کے لئے بھی ہو سکتا ہے یہ شہ جو ہے یہ تو کسی طرح بھی ہماری جو ہے وہ ہمارا ذہن ہمارا مزاج ہمارے جذبات ہمارے حساسات کسی طرح بھی اسے تم ان کا دیکھ لئے تیار لیں بہت ہی مکروف ہے لیکن یہ ہے کہ بارال یہ چیز تو ایسی نہیں ہے کہ جو قانون کے ذریعے سے لانو کی جانے والی ہو یہ اگر کسی کے نظریق جائز ہے وہ کرے یہ تو معاملہ بھی